موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حمران خان تیب اردمان مہاتیر محمد ایک بار پھر مسلم دنیا کو سپر پاور بنانے کے لئے تیار ملیشیا میں سیاسی حلچل ملک میں ایمرجنسی نافر پارلیمنٹ کو موطل کر دیا گیا مہاتیر محمد وزیراعظم بننے کو تیار محمد بن سلمان موڈی اپنی اپنی جگہ پریشان اب کشمیر بھی آزاد ہوگا اور نئی او آئی سی بھی بنے گی کوالیلمپور سمیٹ کا ناممکن مشن پورا کرنے کا وقت آ گیا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملیشن عوام امت مسلمہ کے ہر دل عزیز لیڈر مہاتیر محمد کو ایک بار پھر وزیراعظم بنانے کا اعلان کر دیا بڑی خوش خبری آ گئی ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ماضی قریب میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملیشیا میں امرجنسی کے نفاظ میں بھارت اور سعودی عرب کا ہاتھ شامل ہے میری بات آپ کو حیرانی میں مبتلاح ضرور کرے گی لیکن میں آپ کو ایک ایک ثبوت فراہم کروں گا جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب اور بھارت ہی اس سارے کھیل کے پیچھے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست 2019 میں جب موڈی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو اس وقت پاکستان کا ملیشیا وزیراعظم مہاتیر محمد نے کھل کر ساتھ دیا اور بھارت کے ساتھ ارمون ڈالرز کی تجارت کے باوجود مہاتیر محمد نے موڈی حکومت کی پالیسز پر کھل کر تنقید کی دی ملیشیا نے نیرندر موڈی کی پالیسز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں مسلم مخالف قرار دیا تھا جب سن 2018 میں مہاتیر محمد اقتدار میں آئے تو بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی ان عالمی راہنماؤں میں شامل جنہوں نے سب سے پہلے انہیں مبارک بات دی بھارتی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری ایسٹ پالیسی میں ملیشیا خود ترجیح حاصل ہے اس خوشکوار آغاز کے باوجود دونوں ملکوں کے تعلقات تب تناؤ کا شکار ہوئے جب ملیشیا کے وزیراعظم نے نیرندر موڈی حکومت کی شہریت ترمیمی بلکو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف انتیازی سلوک قرار دیا تھا اس سے قبل کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے حوالے سے بھی ملیشیا نے نئی دلی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا مہاتیر محمد کے الفاظ میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کرتے ہوئے اس پر قبضہ کیا ہے نیرندر موڈی حکومت نے اس تنقید کا جواب نہ صرف باقاعدہ تحریری صورت میں لیا ہے بلکہ اسے جنوبی مشرقی ایشائی ملک کے ساتھ تجارتی جنگ کا بھی اعلان کر دیا تھا ملیشیا کا شمار پام آئل کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کے سر فیرست ممالک میں ہوتا ہے جبکہ بھارت ملیشیا سے یہ تیل درامت کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک تھا اندازوں کے مطابق گزشتہ برس جنوری سے اکتوبر کے درمیان بھارت نے ملیشیا سے چار اشاریا چار میٹرکٹن پام آئل درامت کیا گزشتہ سال جنوری میں بھارت کی مرکزی وزارت تجارت نے ایک نوٹفیکشن جاری کیا تھا جس کے تحت ملیشیا سے پام آئل کی درامت کو فری سے محدود کٹیگری میں شامل کر دیا گیا تھا تجزیہ کار اسے بھارت کا ایک چالاک اقدام قرار دیتے ہیں کیونکہ اس طرح نہ تو نئی دہلی پر باقائدہ پابندی آئد کرنے کا الزام آئد ہوگا اور دوسری طرف ملیشیا کو واضح پیغام بھی دے دیا گیا تھا کہ موڈی کی حکومت اس کی تنقید سے خوش نہیں ہے مہتیر محمد کی اس تنقید کے بعد اور بھارت کے خلاف ایسا اقدم اٹھانے پر مہتیر محمد کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ حکومت سے مصطافی ہو جائیں جس کے بعد انہوں نے حکومت سے استیفہ بھی دے دیا ناظرین دوسری اہم بات جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملیشیا میں پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2019 میں کوالالمپور سمیٹ منعقد ہوئی اور اس میں پاکستان ملیشیا اور ترکی نے شرکت کرنی تھی لیکن سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ بڑھایا اور کہ وہ اس سمیٹ میں شرکت نہ کریں پاکستان نے سعودی دباؤ میں آ کر اس سمیٹ میں شرکت نہیں کی تھی لیکن تب سے ملیشیا اور مہتیر محمد عربوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے عربوں کو ڈر تھا کہ کہیں ملیشیا ترکی اور پاکستان ایک ساتھ ہو گئے تو اسلامی دنیا میں ان کے قیادت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے عربوں نے بھارتیوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور سازش میں مہتیر محمد کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ گئے دیکھیں صاف سی بات ہے کہ اسلامی دنیا کے دو بڑے لیڈران جن میں سے ایک عمران خان ہیں اور دوسرے رجب طیب اردوان ہیں دونوں مہتیر محمد کے بہت بڑے مددہ ہیں اور اگر مہتیر محمد انہیں ایک پیج پر اکٹھے کرتے ہیں تو یہ دونوں لبیک کہتے ہیں ایسے میں بھارت اور سعودی عرب کو تشویش لاحق ہو گئی کیونکہ بھارت کو کشمیر کی ورہ سے تشویش ہو گی جبکہ سعودی عرب کو اس معاہدے کی تشویش ہو گی جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ خلافت عثمانیہ کے دور میں کیا تھا جس سے عثمانیہ خلافت ختم ہوئی تھی ملائشیا میں اس وقت مہتیر محمد حکومت میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پر امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جیہاں ناظرین اہم ترین اسلامی ملک ملائشیا میں کرونا کی وباقہ بہانہ بنا کر بادشاہ نے وزیر آزم کی درخواست پر ملک میں امرجنسی نافذ کر کے پارلیمنٹ کو معتل کر دیا خبر سان ادارے ایجنسی فرانس پریس کے مطابق ملائشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ سلطان احمد شاہ نے وزیر آزم مہیدین یاسین کی درخواست پر رما برس جکم اگز تک امرجنسی نافذ کرنے کی اجازت دی بادشاہ نے جہاں امرجنسی نافذ کرنے کی اجازت دے دی وہیں پارلیمنٹ کو بھی معتل کر دیا گیا بادشاہ کی جانب سے امرجنسی نافذ کیے جانے اور پارلیمنٹ کو معتل کیے جانے کے اعلان کے بعد وزیر آزم مہیدین یاسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ امرجنسی نافذ کیے جانے کا مطلب مارشاللہ لگانا نہیں ہے انہوں نے واضح کیا کہ پارلیمنٹ کے معتل رہنے کے باوجود تمام معاملات سیول حکومت دیکھے گی اور کرونا وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال معمول پر آتے ہی انتخابات کرائے جائیں گے ملیشیا میں کرونا کو بہانہ بنا کر ایک ایسے وقت پہ امرجنسی نافذ کر کے پارلیمنٹ کو معتل کیا گیا ہے جبکہ رما برس کے وسط تک وہاں عام انتخابات کرائے جانے کی امید تھی ناظرین اگرچہ حکومت نے عام انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی تھی تاہم دو ہزار بیس میں کہا تھا کہ کرونا کے باعث ہونے والی صورتحال معمول پر آتے ہی دو ہزار اکیس میں انتخابات کرائے جائیں گے اگرچہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملیشیا میں کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تاہم اس کے باوجود وہاں بارہ جنوری دو ہزار اکیس تک مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار سے بھی کم تھی اور وہاں امواد کی تعداد چھے سو سے بھی کم تھی ملیشیا میں گزشتہ برس فروری میں سیاسی حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب دو ہزار اٹھارہ میں منتخب ہونے والی پچانوے سالہ مہتیر محمد اپنی تحادی جماعتوں سے اختلافات کے باعث استیفہ دے دیا تھا مہتیر محمد نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں خالیہ وزیر آزم مہیدین جاسین کے اتحاد کے ساتھ انتخابات جیتے تھے اور دونوں کے درمیان ترتیب وار اقتدار منتقلی کا معاہدہ ہوا تھا تاہم بعد ازام مہتیر محمد نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو وہاں سیاسی بہران پیدا ہو گیا اور انہوں نے استیفہ دیا ہے مہتیر محمد کے بعد مہیدین جاسین مارش دو ہزار بیس میں نئے وزیر آزم بنے اور انہوں نے اکتوبر دو ہزار بیس میں اعلان کیا تھا کہ کرونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال معمول پر آتے ہی دو ہزار اکیس میں نئے انتخابات کروائے جائیں تاہم اب وہاں امرجنسی نافذ کر کے پارلیمنٹ کو بھی معتل کر دیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگست تک وہاں کوئی بھی قانونی اور اقتدار کی تبدیلی کا کام نہیں ہو سکتا ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ ملیشیا میں آخری بار امرجنسی نافذ کرنے یا پارلیمنٹ کو معتل کیا جانے کا واقعہ نصف صدی قبل انیس سو انہتر میں پیش آیا جب وہاں نسلی فسادات پھوٹ پڑے تھے ملک میں کرونا کا بہانہ بنا کر امرجنسی نافذ کیا جانے اور پارلیمنٹ کو معتل کیا جانے پر حکومت پر سخت تنقید بھی کی جا رہی ہے اور حضب اقتلاف کے رہنما حکومت پر اقتدار کی طول دینے کے الزامات لگا رہے ہیں یہاں صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے یہاں سیانے لوگوں سے بڑی غلطی ہو گئی کیونکہ جب بھی نئے انتخابات منعقد ہوں گے تب یقینی طور پر مہاتیر محمد کی پارٹی الیکشن جیتنے میں قامشاب ہو جائے گی اور مہاتیر محمد کی حکومت بن جائے گی اور کشمیر کی آزادی سفر نئی سرے سے مہاتیر محمد کی قیادت میں شروع ہو جائے گا دوسری جانے بارمینیا آزربائیجان جنگ میں بھی پاکستان نے جس طرح اپنے برادر ملک آزربائیجان کی مدد کی تھی دنیا بھر میں ایک مثال ہے اب جب کہ ترکی اور آزربائیجان کے وزرہ خارجہ پاکستان میں موجود ہیں اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ممکن ہے کہ اسلامی دنیا کے یہ ممالک مل کر ایک اسلامی بلوک مند کی بنیاد رکھے تو ایسی صورتحال میں سعودی عرب کے تمام ترخدشات اور عمران قان کے ڈٹے رہنے کی تمام وجوہات بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق سعودی وزر خارجہ کا دورہ پاکستان جو کہ اسی محمد توقع تھا وہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی سب سے اہم ترین وجہات ترکی آزربائیجان اور پاکستان کا زبردست اتحاد ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ